میں بغیر کسی تمہید کے پیشانی کے لیے دعوت سخن دیراؤں جناب شمیم آدمی صاحب کی خیرمت میں تشریف لائیں اور مدھے مولا میں منظوم نظرانی عقیدت پیش کریں بابا دے ملند نارے سلوہ رات مجھے چازیتی نظر پڑھنی تھی دو کتا سوان پڑھ دیا تھا پہلے ہی چازیت کا شیئر لکھائی سے موقع میں چازیت شیئر بڑھتا ہوں سمات کرنی ہے حقیقت پست ہو جاتا ہے سارا حسلہ ہے حقیقت پست ہو جاتا ہے سارا حسلہ سر سے بچوں کے اگرچے ماں کا سایا اٹھ گیا کہ ماں کے جیسی اور نعمت دہر میں کوئی نہیں کتنی ہے بچوں سے علفت ماں کا دل ہے جانتا اپنے بچوں کو پریشان دیکھ سکتی ہی نہیں زندگی اور بعد مرنے کے بھی دیتی ہے دعا چاہتی ماں ہے یہی بچے میرے خوشحال ہوں چاہتی ماں ہے یہی بچے میرے خوشحال ہوں بچے ہوں تکلیف میں تو ماں ہے رہتی غم زدا کہ نوجوان فرزند بھی روئے جمع کے سامنے کہ نوجوان فرزند بھی روئے جمع کے سامنے پوچھتی فوراں ہے رو کر بولو بیٹا کیا ہوا پوچھتی فوراں ہے رو کہ تھی حسن باندی بہت ہی نیک سیرت نیک دل آج بھی ہر بزم میں ہوتا ہے ان کا تذکرہ کہ مجلس و ماتم کی زینت شہ کی وہ غم خار تھی بخشوائیں گی انہیں بے شک جنابِ سیدہ آخری ہچکی جولی ہوگی یہ ہی کہتے ہوئے الویدہ اے پیارے بچوں اے عزیز و اقرباں بھائی ہو یا کے ہو بہنے ہیں سبھی ہی غم زدہ خان وعدہ غم میں مر ہوں ماں کا ہے دوبا ہوا اشک آنکھوں سے بہائیں کیوں نہ بیٹے بیٹیاں باپ کے مرنے کا غم اب ماں کا بھی سایا اٹھا کہ غیر ممکن ہے لہد میں ہو رکی تاریکیاں کہ غیر ممکن ہے لہد میں ہو رکی تاریکیاں ہے کفن کے ساتھ میں رکھی ہوئی خاک شفاں اور آخری شماعت کرنے کی کہ جب تلک زندگی ہے یہ دعا کرتے رہو جب تلک زندگی ہے یہ دعا کرتے رہو تو غم نہ دینا کوئی یا رب آل احمد کے سوا حضرت مکتہ سماتے مکتہ دعا ہے کہ چاہنے والے سبھی کرتے دعا ہیں اے شمیم کہ چاہنے والے سبھی کرتے دعا ہیں اے شمیم باغ جنت ہو انہیں خاتون جنت سے اتاں یہ تھا محترم شمیم آدمی صاحب جمعت مولا میں منظوم نظرانی اپنے در پیش کر رہے تھے میں چار مصروں سے اگلے شاعر کے استقبال کرتا ہوں موت کا ذکر کر رہے تھے ایک بیٹے نے اپنی ماں کے انسالے ثواب کیلئے مجلس کے نقاد کیا گیا ہے میں چار مصر اگلے شاعر کے استقبال کرتا ہوں کہ موت لکھا ہو جہاں کاٹ کے جینا لکھ دو تو آئیں گے حضرت ابباس مدد کرنے کو صرف طوفان کے سینے پہ سکینہ لکھ دو آئیں گے حضرت عباس مدد کرنے کو صرف طوفان کے سینے پہ سکی نہ لکھ دوں میں گزارش گزار ہوں